بات پینچن سے باقی کہ کس طریقے سے پینچن کو لے کر الگ الگ قسم سے باتیں ہو رہی ہیں عمر بھر سرکاری نوکری بنام ایک دن کا ایم ایل ای یہ تمام چیزیں اس لیے اٹھ رہی ہیں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایم ایل ایم اور ایم پیز کو لے کاس کر کے ایم ایل ایز کو لے کر وہ اگر ایک دن بھی ودائق بن جاتے ہیں تو ان کو تا عمر پینچن ملتی ہے لیکن کمچاریوں کے پینچن کو لے کر اب نئی نئی سکیم سے لے کر آئی جا رہی ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ راجستان نے پرانی اول پینچن سکیم سے لاغو کی ہے اور نئی پینچن سکیم انہوں نے ہٹا دی ہے جس کو لے کر لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے تو یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کار یہ سب ہو کیسا رہا ہے مدبدیش میں اس کو لے کر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یہ انڈراغ دواری جوڑ رہے ہیں وہ پورا بتائیں گے لیکن ان کی سوچنا بتا دوں کہ سوچنا کے عدیقار کے تحت انڈی ٹی وی کے ہاتھ جو دستویج لگے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دوہ جار بیس اکیس میں پورا سانس لیوں کے پینچن کے روپ میں لگ بگ سو کروڑ روپے کا بھکتان ہوا پینچن لینے والوں کی سوچی میں دیش کے کئی نامی ادھوک پتی فلم کلہ کار اور کروڑ پتی شامل ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہی انڈراغ دواری جوڑ گئے ہیں انڈراغ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ پینچن اسکیم چلتی ہے اور کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانے میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں دیکھیں ابشیق میرے ہاتھ میں جو سوچی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کیسے دوہزار بیس اکیس میں نینیانوے کروڑ بائیس لاکھ روپے پورو سانسدوں کو ویتن بھتے میں دیئے ان کی پینچن میں دیئے گئے ہیں اور اس میں ایک دو نام نہیں ہیں دوہزار سے زیادہ نام ہیں اس پوری سوچی میں اور وہیں اگر آپ اسی سانسد میں دیکھیں جو جو بدوہ پینچن ہے یا پھر جو دیویانگ پینچن ہے یا باقی جو اور نشکت جنوں کو یا پھر جو وردھوں کو پینچن دی جاتی ہے اس کی راشی محض دو سو روپے یا تین سو روپے ہے اتنے میں تو ایک دن کی چائے بھی نہیں آئے گی اگر آپ پورا جوڑے یہ وہ فہرست ہے جس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی آج کے دور میں راجپال ہیں منتری ہیں بڑے بڑے سینک علاقار ہیں ایک نام ابھی نہیں بتانا چاہوں گا لیکن ایک بڑے ادیوگ پتی ہیں جن کا پچاسو ہزار کروڑ روپے کا کاروبار ہے انہوں نے اپنے اس میں لکھا بھی ہے کہ اتنا میرا کاروبار ہے پھر بھی مجھے پینچن کی رقم دی جائے تو کہیں نہ کہیں سرکار اگر نئے پینچن سکیم کو اتنا اچھا مانتی ہے تو کیا کارن ہے کہ یہ سانسد نئے سکیم نہیں لے رہا ہے مدھپدیش کے سندر میں بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ یہاں ویدھائک ہیں اور دیش کئی راجیوں میں ایسا ہوتا ہے پھر وہ سنسد چلے جائیں اور وہاں سے بھی پانچ سال بعد ان کا کاریکال ختم ہو جائے تو وہ دو پینچن کے حق دار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اس کے علاوہ دیکھیں آپ اگر سینئر سٹیزن کی بات کریں تو ان کو ٹرین میں جو ریائت دی جاتی تھی وہ بند کر دی گئی ہے لیکن انہیں ابھی بھی اکیلے چلنے پر فرسٹ ایسی اور اپنے کسی سہیاتری کے ساتھ دوسرے ایسی میں یہ آرام سے یاترک کر سکتے ہیں تو اتنی طرح کی جو سہولیتیں دی جا رہی ہیں پور ویدھائکوں کو پور ویسانسدوں کو اس کو لے کر سوال اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں کہ جب عام جو سرکاری کرمچاری ہے اس کا پیسہ آپ پینچن فنڈ میں لگا رہے ہیں اس کو نئے پینچن سکیم کا لالچ دے رہے ہیں اور یہ اتنی اچھے تو کندر سرکار اپنے سانسدوں پر لاغو کرے آپ یہ جان کر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے سرودلیہ جو سانسد ہیں موجودہ یا بھوتپور ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو آف در ریکارڈ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یار اس میں ہم کو مت گھسیٹو یہ ورگ ہت کا معاملہ ہے تو کہیں نہ کہیں جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو سرودلیہ طریقے سے اس میں ایک کے بعد ایک لوگ آپسی سہمتی جتا دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار دس میں جب جو جو مہیلاؤں کے ارکشن پر بہت سوری تھی تو لالو عدف صدن چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ اس کے بعد ہم بے روزگار ہو جائیں گے اور کم سے کم ان کا دوہزار دس میں کہنا تھا کہ ایک لاکھ روپے پورو سانسدوں کو دیے جائیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی سمپتی کیا ان کے حلف نامے میں دیکھا جا سکتا ہے تو کہیں غریب تو یہ قطع نہیں ہے جو یہ لسٹ پوری آتی ہے کیونکہ ان کے حلف نامے بتا دیتے ہیں کہ کتنے فیصد ہمارے سانسد یا ویڈھائک کروڑپتی ہیں اور کس طرح سے ان کی سمپتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے آپ نے بہت کم ایسے ویڈھائک یا سانسد دیکھا ہوگا جن کی سمپتی کم ہوتی ہے مدی پردیش میں تو حالات یہ ہے کہ جو منتریوں کا ویتن ہوتا ہے اس پر جو ٹیکس آتا ہے وہ ٹیکس بھی سرکاری تجوری سے بھرا جاتا ہے تو اپنے آپ میں یہ چیزیں سوال تو بہت زیادہ کھڑے کر رہی ہیں کہ کیوں آخر ایسا ہے کہ عام آدمی یا جو عام سرکاری کرمچاری ہے وہ پرانی پنشن سکیم کا لابھارتی نہیں ہو سکتا جبکہ جتنے بھی نیتہ سانسد منتری ویڈھائک ہیں ان کو ڈبل ٹرپل پنشن بھی دی جاتی ہے بہت بہت شکریہ ویتی انوشہ سن کی جو بات کہی جاتی ہے کہ اندری کی سرکار اور راجیوں کی سرکاریں جس کا ڈنڈورہ پیٹتی ہیں وہ صرف اور صرف مہد سرکاری کرمچاریوں کے لیے اور باقی کے لوگوں کے لیے کیوں ہو یہ تمام چیزیں ان پنشن لینے والے منتریوں اور ایمیل ایس کے لیے اور ایم پیس کے لیے کیوں نہ ہو یہ بڑا سوال بہت بہت شکریہ جان راگ اس پوری جان کٹی ہے